اسلام علیکم کیسے ہیں صاحب امید کرتی ہوں ہیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں شامی کباب کی ریسی بھی چکن شامی کباب کی اس کے لیے ہمیں کیا گئے چیزیں چاہیے دال چاہیے ہمیں چنے کی یہ میں نے ڈیٹ کا پلی ہے پیاز چاہیے ہمیں یہ میں نے ایک میڈیم سائز کا لیا ہے یہ تھوڑا سا لسن لیا ہے اور ساتھ ادھرک لیا ہے یہ ڈیٹ پاو میں نے چکن لیا ہے اس کو میں نے پہلے ہی لائٹ سا فرائی کر لیا ہے اور ساتھ ہری برچ لیا ہے اور یہ سپائسز میں ہمیں کیا چاہیے نمک یہ میں نے لیا ہے ہشک دنیا یہ تکم سالہ میں نے تھوڑا سا لیا ہے یہ جو عام گھر میں ہم نے درم مسالہ بنایا ہوتا ہے یہ وہ ہے یہ ہلدی پورڈر ہے اور یہ چلی فلکس ہے اور یہ پیپری کا پورڈر ہے پیپری کا پورڈر اتنا تکھا نہیں ہوتا اس لیے اس کے ساتھ میں یہ ایڈ کر رہی ہوں اور یہ دال چینی پورڈر ہے چلیں اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم سب سے پہلے پریشر میں ڈالیں گے دال اس میں پیاز کو اور لسن ادرک کو چاپ کروں گی ایسے ہی نہیں میں پریشر میں ڈالوں گی میں اسے چاپ کرتی ہوں یہ میں نے لسن ادرک کو اور پیاز کو چاپر میں چاپ کر لیا ہے اس کو اندر ڈال کریں یہ پریشر کے اندر ہی جو چکن تھا یہ بھی اس میں ڈال دیں گے یہ جو ہم نے سپائسز لیا ہوئے ہیں یہ بھی اس میں ڈالیں گے جو دال چینی کا پورڈر ہے یہ اس میں میں نے ڈیڑھ چھٹکی لیا ہے ٹھیک ہے سپائسز کے بعد میں ساتھ اس کے اندر ہلویر کو بھی ایڈ کر رہی ہیں اور آپ اس کے اندر ڈال دیں گے پانی پانی بس اتنا زیادہ نہیں ڈالنا ہم نے دورا ہی ڈالنا ہے کہ آپ نے ایڈا سپائی پریشر لبانا ہے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ بھوش کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے پانی اتنا ڈال لیا ہے کہ یہ جو دال ہے وہ اندر اس کے فل میں نہیں ڈک ہوئی اور فل باہر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آنے پہلے ہی سوپٹ ہے تو یہ بہت اچھے سوپٹ ہے دل میں ایک نظر آئی ہے سوپٹ سوپٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا چاپ ہو گیا ہے ہی چاپر سے اور اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی سبز دھنیاں جو ہرادنیاں جس طرح ہوتے ہیں اس کو اچھے سے واش کر کے سٹین کریں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا میرے پودینہ خوش کر کے رکھیں میں نے پودینہ خوش کر کے رکھیں لیکن اس میں تھوڑا سا آئی کرنا ہے جس تیسٹ کریں آپ میری ریسیپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریے گا انشاءاللہ دیکھیں گا بہت ٹیسٹی ریسیپی بنے گی اور اس کو ہم کسی برطن میں نکال لیں گے تھنڈا ہونے کے لئے یہ دیکھیں میں نے برطن میں اس کو نکال لیا تھنڈا ہونے کے لئے جب یہ تھنڈا ہوگا اور پھر میں اس کے لئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو پیس سبسکرائب کر لیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی ریسی بھی بنے گی الحمدلہ آپ یہ دیکھیں ہماری شامیاں اس کا پیس ٹھلڈا ہو گیا تھا اور میں نے شامیاں بنا دی ہیں کچھ کے اندر میں نے شیپ جو آپ نے دیفرنٹ بنائی ہے تھوڑی ہاتھ کی مدد سے بنائی ہے میں نے اب ہمیں فرائی کر رہیں گے اور پھر آپ کے ساتھ نیکس سٹکنا کریں یہ دیکھیں ہمیں کبھے پہ تھوڑا سا آئل دائیں اور اس انسان میں نہیں کھڑا دائیں ہمیں انڈے میں پھولا نمک اور ساکھ تھوڑی چیلی پھنچ لاتیں نمک اتنا ڈالیں کہ صرف جتنا انڈے میں ڈالیں بس کیونکہ ہماری شامیاں میں نمک پھولا ہے ہمیں شامیاں کریں شامیاں کریں ہمیں شامیاں کریں کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری شامیاں لیڈی ہو گئی ہیں میں نے فرائیڈ کھائیڈ میں ہیں اور یہ ساتھ میں نے رائتہ بنایا ہے اس میں میں نے حری میرچ حرام دھنیا اور تھوڑا سا قدی نائٹ کے اندر نوہ کلپالی میں چاہیڈ کی ہے وہ خود مزے گر بنے اور شامیاں میں بہت مزے کی ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائی کریے گا اور باقی آپ ان کو سٹور بھی کر سکتے ہیں ایر ٹیٹ باکس میں دار کے دس سے پندرہ دن کے لیے آپ ان کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں تینک یو اللہ افیس